اچھا میں تمہیں پوچھ کے بتاتی ہوں اللہ حافظ زکیہ کہہ رہی تھی کہ اس کی گاؤں ابھی تک زکاة کی رقم نہیں پہنچی زکاة کے پیسے تو آپ نے سلمہ آنٹی کے ذریعے بھیجوائی تھی نا کافی دن ہو گئے سلمہ کا تو اب تک دے دینا چاہیے تھے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا السلام علیکم با علیکم السلام بیٹا کہاں تھے آپ اتنی دیر سے ماما میں سلمہ آنٹی کے بیٹے کے ساتھ کھیڑ رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے نیا فریج لیا ہے ماشاءاللہ وہ گھر پہ ہی ہے ان کی ماما فون نہیں اٹھا رہی جی ماما وہ تو گھر پہ ہی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی ماما کے شکریہ ادا کر دینا کہ انہوں نے ہمیں فریج دلایا ہے اوہ ماما زکاة کے پیسے یہ کیا کر بیٹھی سلمہ وہ زکاة کے پیسے تھے سلمہ آنٹی کسی اور کے زکاة کے پیسے سے فریج لے آئی ماما کیسے آپ نے سلمہ آنٹے پہ بھروسہ کر کے زکاة کے پیسے ان کے گاؤں بجوائے تھے ماما اب ان کے ساتھ کیا ہوگا میرا بیٹا ہمارے پیاری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص زکاة کا حق دار ہونے کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا بے شک زکاة حق دار کو ہی دینی چاہیے